موسیقی 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 تھے جو خصوصی ٹاسک پر ملتان میں تینات رہے آج کل ان کو اپنے شاندار کارناموں اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سارا انجام دینے کے سلے میں انعام کے طور پر کمیشنر راول پنڈی بھی تینات کیا گیا ہے نرزوان قدیر صاحب کا متنازہ کردار رہا وہ اس لیے متنازہ کردار رہا کہ جو پلیننگ جو بات جو الیکشن کے حوالے سے معاملات حکومتی سطح پر تیہ ہوتے تھے ان کی امپلیمنٹیشن زلائی انتظامیہ کے ذریعے کی جاتی تھی اب زلائی انتظامیہ کا یقینی طور پر ہیڈ رضوان قدیر صاحب تھے تو وہ سارے کے سارے اچھائیاں اور برائیاں رضوان قدیر کے خاتے میں پڑتی رہی کمیشنر سے جب بھی کوئی بات کرتا تو کمیشنر کہتا میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں تو ڈسٹرک ریٹرنگ افیسر بھی نہیں ہوں اگر کسی کوئی شکایت ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ڈسٹرک ریٹرنگ افیسر سے جا کر بات کرے لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو شاید کوئی بھی نظرانداد نہ کرے یا جس کو کوئی جھٹلانے کی کوشش نہ کرے کہ آمر خٹک ایک ڈومینیٹنگ کمیشنر تھے اور وہ اتنے ڈومینیٹنگ تھے کہ وہ اپنے نیچے جو ڈپٹی کمیشنر دعا کرتے تھے ان کو دبا کر رکھتے تھے اس صورت میں کہ جب دوان قدیر جیسا جنئر آدمی اور جو مورل گرون پر بھی کمزور پھیڑا ہوا تھا کہ انہیں ہوم ڈسٹرک میں ڈپٹی کمیشنر تینات اس وقت ہوا تھا جب الیکشن ہونے چاہ رہے تھے تو یقینی طور پر اس وقت اس ساری صورتحال کا فائدہ آمر خٹک نے اٹھایا اور اس نے اپنے پسندیدہ اور قریبی مبینہ طور پر نہیں لوگ انہیں بہت کھل کر اس پر باتیں کی ہیں ریزرٹ کے حوالے سے جو الیکشن کے ریزرٹ جس طریقے سے تبدیل ہوئے فار ٹی سیون کا جو تذکرہ چلا تو اس پر بہت ساری باتیں ابھی تک بھی چل رہی ہیں عدالتوں میں بھی معاملات چل رہے ہیں اور یقینی طور پر ہمارا عدالت نظام بہت سارے مسائل میں اس وقت گھرا ہوا ہے انٹرنل بھی اس کے کافی مسئلے چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس ملک کے معاملات میں سب سے لیڈنگ رول پلے کرتی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے جو افسروں کے تبادلوں میں اثر انداز ہوتی ہے جو واقعی سارے معاملات پر جس کی گرب ہے تو اس کے ساتھ بھی جوڈیشری کے معاملات آج کل تھوڑا سا نہیں ہیں بلکہ اچھا خاصا کھینچتانی کا سلسلہ چلا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری کو کتنی فرصت ملتی ہے کہ وہ الیکشن کے جو لوگوں کی شکایات ہیں جو کنٹسٹنٹ تھے ان کو کس طریقے سے ایڈریس کرتی ہے اور ان کے کس طریقے سے جا کر میریٹ پر فیصلے کرتی ہے یہ ایک علیدہ سلسلہ ہے اس پر یقینی طور پر بہت سارے لوگ بات کریں گے ہم پھر دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ ڈیپٹی کمیشنر ملتان رضوان قدیر کے حوالے تھے ہم بات کر رہے تھے رضوان قدیر صاحب کافی دیمیں نداج کے آدمی تھے لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا بھی ان کا اچھا ہے لیکن ان کے کمزور ایڈمنسٹیٹیو سکلز تھیں ایڈمنسٹیٹیو معاملات تھے اپنے دفتر کے کچھ لوگوں کے ہاتھوں یا غمال رہے سمجھ لیں یا وہ اتنا زیادہ خوش کرنے کا ڈیپٹی کمیشنر کو ہونے جانتے تھے کہ ڈیپٹی کمیشنر خوش رکھتے تھے اور ڈیپٹی کمیشنر پھر ان کی منشاہ کے مطابق انتظامی فیصلے لیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ڈیپٹی کمیشنر کو بہت سارے انزامات بھی لگتے رہے ہیں ایک پٹواری کے حوالے سے ان کا جو تنازہ بنا پیپلز پارٹی کے ایم پی اے جو ہیں رانہ اقبال سراج ان کے ساتھ ان کا معاملہ بنا رانہ اقبال سراج نے ڈیرہ محمدی کے ایک پٹواری کو تبدیل کرنے کے کہا کیونکہ ان کے مطابق عوام کی جانب سے پہ تہاشا شکایات تھی کہ وہ پٹواری لوگوں کے کام پیسے لیے بغیر نہیں کرتا تو نیا نیا ایم پی اے بنے ہوئے تھے رانہ اقبال سراج اور ان کو زوم بھی تھا کہ میں عوامی نمیندہ ہوں تو یقینی طور پر اس عوامی نمیندے کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس قسم کی انتظامی معاملات پر چیک انڈ بیلنس بھی رکھے اور انتظامیاں کے ساتھ کارڈینیشن میں بھی رہے دون انہیں سوالے تھے ڈیپٹی کمیشنر سے بات کی لیکن ڈیپٹی کمیشنر یہ صرف ریدوان قدیر صاحب کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ ہر اس ڈیپٹی کمیشنر کا مسئلہ ہے اور تھا جس ڈیپٹی کمیشنر نے الیکشن کرائے تھے وہ ڈیپٹی کمیشنر اس ڈیپٹی کمیشنر کے سامنے کوئی ایمینے کوئی ایم پی اے سار اٹھا کر بات نہیں کر سکتا خاص طور پر جو وہ ایمینے اور وہ ایم پی اے جن کا اٹھا کر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ان کی بھلے جیت عوامی وارٹوں کے نتیجے میں عمل میں آئی اور عوام نے انہیں وارٹ دیا ہے اور اس وجہ سے وہ جیتے ہیں لیکن باہر کیف اس میں منت اور جو احسان تھا وہ انتظامیہ کا تھا کمیشنر ملتان کا تھا یا ڈیپٹی کمیشنر رضوان قدیر کا تھا آمر خٹک کا تھا یا مختلف ڈسٹرکس میں جو وہاں یا ڈیویزن میں جو وہاں وہاں کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر تھے ان کا تھا جتنی بھی ہار اور جیت کے معاملات ہوئے ہیں وہ پورا حساب کتاب کر کے کیے گئے ہیں کسی کو اگر جیت نے دیا گیا ہے اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ جیت گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیت گیا ہے بلکہ اسے جیت نے دیا گیا ایک بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایک بقاعدہ نیگوشیشن کے تحت کہ جی آپ ٹھیک ہے جی ہمیں کوئی طرح نہیں ہے لیکن ایک بات کا خیار رہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مسئلے نہیں پیدا کرنے اور آپ نے ہماری ہر بات ماننی ہے تو جب ان کی طرف سے یہ ساری یقین دہانیاں کرا دی گئیں تو پھر ان کو جیتنے کا موقع دیا گیا تو ملتان سیٹی سے ملتنی لیگ نون نے صرف ایک سیٹ جیتی ہے اور وہ سیٹ ہے سلمان نیم کی وہ اتنی متنادہ سیٹ ہے کہ سلمان نیم خود بھی لوگوں کو فیس کرنے سے قطر آتا ہے خاص طور پر ڈپٹی کمیشنر یا انتظامیہ اس انتظامیہ کے سامنے اس ریٹرنگ افیسر کے سامنے سلمان نیم آنکھ اٹھا کر بعد نہیں کر سکتے بھلے وہ جیت چکے ہیں بھلے وہ اس وقت سملی کا حصہ ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی اس بیرکریسی کے سامنے وہ بیرکریسی تاحال وہ لوگ ابھی تک اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے الیکشن میں کوئی اہم رول پر لے کیا تھا بہت سارے لوگوں کو صرف اس وجہ سے کنٹینیو کرنے دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پوسٹ پر بیٹھے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے الیکشن میں بہت اہم کردار آدار کیا اور انہوں نے رہی اچھی پرفارمنس دی اچھی پرفارمنس دینے والے میں ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی کان بھی شامل ہیں اور ان کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے ان کو بھی تبدیل نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کے بھائی کو وائیس لگاری صاحب ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں انہوں نے اپنی منسٹری میں ان کو کسی اہم پوزیشن پر اپنے ساتھ رکھ لیا ہے تو اب جب یہ جو جیتے ہوئے مسلم لیگ نون کے لوگوں یا پاکستان پی پس پارٹی کے جو لوگ جیتے ہیں تو بھلے وہ پی ٹی آئی سے جیتے ہوئے لوگ ہیں تو ان سب لوگوں کے ساتھ جو انتظامیہ ہے اس کا رویہ بڑا مشفقانہ جیسے کوئی کسی بچے کو ٹریٹ کر رہا ہو یا کسی مہربان کوئی مہربان اپنے کسی احسان مند شخص کو ٹریٹ کر رہا ہو اس طریقے سے یہ لوگ بیرکریسی جو ہے مختلف اضلاع میں تینات لوگ وہ اس طریقے سے سیاستانوں کو ٹیل کر رہے ہیں اور اس وقت مکمل طور پر بیرکریسی کا راج ہے انتظامی معاملات وہی چلا رہے ہیں سیاسی لوگ کہیں نہ کہیں اپنا ہاتھ پہ مار رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو اختیارات مل جائیں اور وہ اپنے معاملات چلانے میں کامیابی حاصل کریں اور رانہ اقبال سیراج کا وہ عمل اصل میں بیرکریسی سے اپنے اختیارات یا معاملات انتظامی معاملات میں اپنے ساجہ داری کا ثابت کرنا تھا کہ جی ہم عوامی نمہندے ہیں اور ہماری رائے کو مطور جانا جائے اور ہماری رائے کا احترام کیا جائے لیکن ایسا نہیں تھا جیپٹی کمیشنرل ملتان نے کہنے پر پٹواری کا تبادلہ کرنے سے انکار کر دیا ہے پٹواری کہ انکار سے رانہ اقبال سیراج ایک جذباتی سیاستدان ہیں جس طریقے سے انہوں نے پچھلے انتخابات میں جذبات کا مظہرہ کیا تھا تو اس وقت وہ لائن کی دوسری طرف تھے اس دفعہ وہ لائن کی ایک اور طرف ہیں تو ان کا جو جذباتی اور انداز ہیں یا معاملے کو سیدھے آدمی ہیں کھرے آدمی ہیں تو معاملے کو بھی اسی طریقے سے سیدھے اور کھرے انداز میں لے کر چلنے والے ہیں ان کے اوپر ممبر قومی اسمبلی ہیں امنی ہیں وہ سیہ یوسف رضا گلانی کے پرزند اور یوسف رضا گلانی جس پہ سب سے زیادہ سیاسی طور پر اپنے بیٹوں کو ایڈمائر کرتے ہیں وہ علی موسیٰ گلانی ہیں تو ان کے اوپر اقبال سیراج کے اوپر علی موسیٰ گلانی ہیں امنی ہیں علی موسیٰ کے گلانی کے جیت میں شاید گلانیوں نے یا علی موسیٰ گلانی نے اپنا اتنا پیسہ نہ لگایا ہو علی موسیٰ کی جیت کے لیے شاید گلانیوں اور ان کے سپورٹرز نے اتنی سٹرگل نہ کی ہو اتنا پیسہ نہ لگایا ہو اس کی جیت کے لیے جتنا کام جتنا پیسہ جتنی محنت رانہ اکبال سراج اور ان کے بھائیوں نے کی رانہ اکبال سراج اپنی کمپین چھوڑ کر علی موسیٰ گلانی کی کمپین کرتا رہا ہے اس کے بھائی بھائی کے لیے ووٹ بانگنے کی پہ جائے کہتے تھے کہ جی علی موسیٰ گلانی کو ووٹ دینا ہے ہمیں آپ ووٹ دیں گے نہ دیں یہ آن دے ریکارڈ چیزیں ہیں لوگ اس کی گوائی بھی دیں گے اور رانہ اکبال سراج ایک حجت کے ساتھ گلانی علی موسیٰ گلانی کے پاس کہ گئے کہ اس پٹواری کا تبادلہ کرتا ہے علی موسیٰ گلانی کی طرف سے داخلت ہوتی ہے علی موسیٰ گلانی کے کہنے پر تبادلہ ہو جاتا ہے علی موسیٰ گلانی کی مداخلت کے بعد رانہ اکبال سراج اور ڈپٹی کمیشنر ملتان رانہ رضوان قدیر کے درمیان معاملات نارمل ہو جانے چاہیے ہو بھی جاتے لیکن اس میں ایک لالج کا انصر ہوتا ہے انسان میں تو وہ لالج کا انصر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے تو اسی سلسلے میں جو وقال قریبی ذرائیں ہیں رانہ اکبال سراج کے ان کا مطابق ان کا یہ کہنا ہے ایک دن رانہ اکبال سراج کو مال اوم پڑتا ہے پتا چلتا ہے علاقے کے لوگ آ کر پتاتے ہیں بہت مشکل اس بات کو ہفتہ دس دن گزرتے ہیں تبادلے کو مقامی لوگ علاقے کے لوگ آ کر رانہ اکبال سراج کو بتاتے ہیں کہ رانہ صاحب آپ نے جو تبادلہ کرائے تھا وہ تبادلہ کینسل کر دیا گیا ہے رانہ اکبال سراج یہ بات سن کر حیران ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی مطاق علانی نے بھی کہا میں نے بھی کہا ہم نے اتنی کوشش کی ایفٹ کی بھی ڈپٹی کمیشنر کو قائل کیا انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی تبادلے کا آرڈل بھی نکالا لیکن پھر تبادلہ کینسل کر دیا گیا ہے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو اپنے طور پر جو رانہ اکبال سراج کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر آفیس میں موجود کچھ لوگوں نے ڈپٹی کمیشنر سے کہا کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے یہ تبادلہ کیوں کر دیا ہے یہ تو اتنی اچھی اپرچونیٹی تھی یہ اچھا معاملہ تھا تو وہ پٹواری تھا ایکٹیب ہوئے ان پٹواری کے ایکٹیب ہونے سے ڈپٹی کمیشنر کے ارد گرد جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کو کھیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور ہر ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ انہوں نے یہی معاملات کیے وہ کمحبود ہوتے ہیں ڈپٹی کمیشنر وہ خدمت گزار ہوتے ہیں وہ رات کو دو بجے بھی ڈپٹی کمیشنر کال کرے تو ان کے وہ حاضر ہو جاتے ہیں وہ رات کو تین چار بجے پہ وہ حاضر ہو جاتا ہے وہ ان کو کہے کہ آپ سارا دن کھڑے رہے ہیں تو وہ کھڑے بھی رہتے ہیں ڈپٹی کمیشنر کے لئے تو ڈپٹی کمیشنر کے لئے وہ لوگ بہت اہم لوگ ہوتے ہیں ان کے کان وہی ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بھی ڈپٹی کمیشنر کی وہی ہوتے ہیں تو ڈپٹی کمیشنر کو کہا گیا کہ سر بیس لاک روپیہ مبینہ طور پر کہا گیا کہ سر پیسے ملتے ہیں تو کھنسل کر دیا جائے ڈپٹی کمیشنر کی تائناتیاں اور ان کے تبادلے نہ ہونے کے بہت سی وجوہات ہیں الیکشن ہونے کے باوجود یہی مکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو ہی الیکشن ختم ہوں گے پورے پنجاب کی نئی حکومت بنتے گی نئی بیروکریسی آ جائے گی تبادلے ہو جائیں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بیروکریسی کے جہاں پر دو گروپ ہیں پنجاب میں پنجاب کی بیروکریسی کے دو گروپوں میں سے ایک گروپ کا نام شادرہ گروپ ہے دوسرے گروپ کا نام محسن نکوی گروپ ہے جو بیروکریسی لگی ہوئی تھی وہ محسن نکوی گروپ کی لگی ہوئی تھی اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ الیکشن کے بعد جب مریم نواز حلف اٹھا لیں گی وزیرعالہ بن جائیں گی تو جو شادرہ گروپ ہے وہ پنجاب کو ٹیک آور کر لے گا لیکن ایسا نہ ہو سکا بلکہ محسن نکوی صاحب الٹا وفاق میں چلے گئے اور ان کی پوزیشن اور مستقم ہوئی جبکہ پنجاب میں تو ان کی بیرکریسی پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی لہٰذا رضوان قدیر صاحب ان کو لگ رہا تھا کہ میرا تبادلہ نہیں ہوگا ان کو اپنے تبادلہ نہ ہونے کا ایک اور وجہ بھی دکھائی دے رہی تھی اور وہ یہ تھے کہ نی ون فارٹی ایپ پر زمنی الیکشن ہونے جا رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ زمنی الیکشن ہونے کی وجہ سے ان کا تبادلہ نہیں ہو سکتا اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو گلانی خاندان زیادہ اگریسیو ہو کر ان کے مخالفت میں نہیں آئے گا لیکن ایسا نہ ہوا اور علی موسیٰ گلانی نے کے پاس مبینہ طور پر اور رانہ اکبال سراج کے پاس جب لوگ ڈپٹی کمیشنر کے لیے کوئی کام لے کر جاتے ٹرانسفر کینسل ہو چکا ہے ایک بات آپ لوگوں کے ذائن میں رہے کہ ٹرانسفر کینسل ہو چکا پہلا پٹواری آ چکا ہے ڈپٹی کمیشنر سے متعلقہ معاملات کے سلسلے میں جب لوگ علی موسیٰ گلانی اور رانہ اکبال سراج کے پاس جاتے تھے دونوں صاحبان ہم کو کہتے تھے کہ آپ کچھ جات سا سبر کر لیں کیونکہ یہ اس ڈپٹی کمیشنر کا تبادلہ ہونے جا رہا ہے جبکہ علی موسیٰ گلانی کے قریبی لوگوں نے بتایا ہے کہ جب کوئی بندہ ان کے پاس ڈپٹی کمیشنر سے متعلقہ کوئی کام لے کر آتا تو علی موسیٰ گلانی ان سے کہتے تھے کہ بھائی اس ڈپٹی کمیشنر کو تو میں کام نہیں کروں گا آپ کچھ دن رک جائیں نیا ڈپٹی کمیشنر آئے گا میں آپ کو کوئی کام بتاؤں گا تو یہ صورتحال تھی اور اگر کسی قسم کا ان کا ارجن نوئیت کا کوئی کام ہوتا تھا یا کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو گلانی خاندان ڈپٹی کمیشنر کے بجائے کمیشنر مریم خان کو وہ کام کہہ دیتے تھے اور مریم خان کسی نہ کسی طریقے ڈپٹی کمیشنر کو کہہ کر ان کے وہ کام کرا دیا کر دیتے تھے چاہتانی چل رہی تھی اس بیچ میں ڈپٹی کمیشنر کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو انہوں نے بھاگ دور شروع کر دی لیکن اس بیچ میں ایک اور واقعہ ہو گیا وہ واقعہ یہ ہوا کہ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی میں ٹینڈر ہو رہے تھے خریداری کے حوالے سے تو اس میں ایک صاحب گئے انہوں نے جا کر ٹینڈر کے لیے اپلائی کیا تو ان کو ٹینڈر نہیں دیا بڑے مہتر پیمانے پر کرپشن کی رپورٹیں ہیں اور وہ جو سی ای او صاحب ہیں جو ان کا نام شاہد یاکوب ہے تو وہ جو سی ای او صاحب ہیں وہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا بہت بڑی انہوں نے ایک بہت الیکشن کے دنوں میں ایک بہت بڑا خدمت سر انجام تھی اور وہ تھے سلمان نعیم کے ہلکے کے ریٹرننگ افس ہیں اب جب وہ بندہ جس بندے کے دستغس سے سلمان نعیم ایم بی اے بنا ہے تو اس بندے کو تو چان اور اس بندے کا روب اور اس بندے کی دب دبا اور اس بندے کے مزاج سات آسمانوں پر پہنچا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور سلمان نعیم کی چیت کے نوٹیفیشن پر انہوں نے دستغس کیے تو ان کے پاس ایک بندہ جاتا ہے سالیڈ ویسٹ والوں کے پاس سالیڈ ویسٹ والوں نے چونکہ تیہ کیا ہوا تھا اس بندے کے مطابق بھی اور آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ رانہ برادری کے لوگ بھی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کی معاملات تیہ ہو چکے تھے لہذا کسی غیر متعلقہ آدمی کو ٹینڈر جاری نہیں کریا جانے تھے اور صرف مخصوص لوگوں کو ٹینڈر جاری کیا جا رہے ہیں لیکن ایک بندہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے تو ٹینڈر چاہیے ہیں لیکن اس کو ٹینڈر جاری نہ کیا گیا جس کے بعد وہ اکبال سی راج صاحب کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ اس طریقے سے ٹینڈرز ہو رہے ہیں اور ٹینڈرز جاری نہیں کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس پہ سی ای او سے بات کرتا ہوں رنگ اکبال سی راج نے سی ای او کو فون کیا لیکن سالیڈ ویسٹ کے سی ای او نے فون نہیں کیا یا نہ ہوا یا وٹسو ایور جو ریدن تھی تو رنگ اکبال سی راج نے سینیٹر رنہ محبود الحسن سے بات کی رنگ اکبال سی راج نے تو انہوں نے وہ کئی آس پاس تھے وہ مزدان میں تھے تو انہوں نے کہا چلے جی ہم ساتھ چلتے ہیں اور سالیڈ ویسٹ کے دفتر میں یہ دونوں سہیبان پہنچ گئے ٹینڈر اس بندے کو ساتھ لے کر کہ اسے ٹینڈر ہم نے جاری کرانا ہے جب وہ دونوں سہیبان سالیڈ گیٹ کے ویسٹ منیجمنٹ کے دفتر کے بہر پہنچتے ہیں تو سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کے انتظامیاں دفتر کے دروازے بند کر دیتی ہیں اب ایک الیکٹڈ ایم پی اے اور ایک سینیٹر بہر کھڑے ہوئے ہیں اور باہر سر بیرکرے جو ہے وہ دروازے کو لاغ کر کے بیٹھا ہوا ہے کافی دیر تک ان کو بہر کھڑا رکھا گیا اور جب انہوں نے زیادہ ردی عمل دیا لوگ کٹھے ہو گئے تو اس کے بعد دروازہ کھولا گیا اور ان سے بات چیت کی گئی لیکن دونوں لوگ ان کے تمام تر اسرار کے پاوجود ٹینڈر جاری نام کیا گیا تو دونوں لوگ نراض ہو کر واپس آ گئے اس طرح سے یک نہ شد دو شد والی بات ہو گئی اور رانہ اقبال سراج کے ساتھ رانہ محمود الحسن بھی ڈپٹی کمیشنر سے ناراض ہو گیا سلسلے میں انہوں نے جا کر ایک پریولیج موشن بھی جا کر سینیٹ میں جمع کر آیا رانہ رضوان قدیر کو بھی اندازہ ہوا کہ حالات سنگینی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اب صرف رانہ اقبال سراج نہیں ہے بلکہ گلانی خاندان جو سب سے محصر خاندان ہے اس وقت محصر خاندان اس لیے ہے جنور لیگ کے لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو کوئی کام نہیں جو کام ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے گلانی خاندان کے ہو رہے ہیں گلانی صاحب کے دو چار بیٹے ہیں تو چاروں کے چاروں بیٹے فیلد میں ہوتے ہیں ان کے منشی بھی ہیں دوست بھی ہیں تو انہوں نے ہر دفتر کو گھیرا ہوا ہوتا ہے ہر طرف تبادلوں کے لیے یا کاموں کے لیے یا وعد وحیدوں کے لیے ایک پوری فوج زفر موج گلانی خاندان کی نکلی ہوئی ہے اور معاملات ہو رہے ہیں اور معاملات چلائے جا رہے ہیں تو رضوان قدیل صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ گلانی خاندان بھی ان کے خلاف ہے تو انہوں نے ایک میٹنگ کی گلانی صاحب کے بڑے فردان دبدالقاتر گلانی سے ان کو کھانے پر بھلایا تو کھانے پر دونوں ان طرف سے برف کو پہ گلانے پر اتفاق ہوا کہ بھئی اس کو ختم کریں گے یہ جو سیچوشن کریئٹ ہوئی اور ڈپٹی کمیشنر نے یقین دانی کرائی کہ وہ نہ صرف الیکشن میں گلانی خاندان کا بربور ساتھ جسات تک دے سکیں گے وہ دیں گے بلکہ انتظامی معاملات میں بھی جس طرح سے گلانی خاندان کہے گا وہ ویسا کریں گے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا گلانی خاندان کا اس طرح سے رانہ اقبال سراج کو چھوڑ دینا رانہ اقبال سراج کے لیے لیکن مجبوری وہ رانہ اقبال سراج کو اپنی بتاتے تھے کہ جی دیکھیں ہمارا تو الیکشن ہونے جا رہا ہے ڈپٹی کمیشنر کا تبادلہ نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں ہمارے پاس بڑے لیمیٹڈ اور محتود آپشنز ہیں ہم مہربانی کریں کہ ڈپٹی کمیشنر کے تبادلے پر انسسٹ ابھی نہ کریں ابھی ہم ایسا کوئی تاثر نہیں دینا چاہتے ڈپٹی کمیشنر کو جس سے انہیں یہ احساس ہو کہ ہم ان کا تبادلہ کرانے جائیں گے تاہم الیکشن کے بعد ہم ان کا تبادلہ کریں گے اس بیچ میں الیکشن کی مہمگیمی شروع ہو جاتی ہے معاملات سے سلسلے سارے شروع ہو جاتے ہیں ڈپٹی کمیشنر اور گلانی خاندان کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو گئیں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں دونوں ڈپٹی کمیشنر کو بھی بعد کی ریالائیزیشن ہو جاتی ہے کہ گلانی خاندان کو خوش رکھے بغیر وہ یہاں بتاؤں ڈپٹی کمیشنر نہیں رہ سکتا الیکشن کے دنوں میں ڈپٹی کمیشنر بھرپور تعاون کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی اور گلانی خاندان بھی ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک کر دیتا ہے اور جو ہی الیکشن ختم ہوتا ہے تو جب رانہ اقبال سے راج گلانی خاندان سے علی موسیٰ گلانی سے بات کرتے ہیں ڈپٹی کمیشنر کے تبادلے کی تو وہ لے تو لاحظ سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں اور این بینشائیں کرنے لگ رانہ اقبال سے راج کو اس بات کی ریالائیٹیشن ہو جاتی ہے کہ گلانی خاندان ڈپٹی کمیشنر کے تبادلے میں ان کے لیے معامل و مددگار ثابت نہیں ہو سکتا تو رانہ اقبال سے راج باثر طبقوں کی جانب چلے گئے باثر دوستوں کو انہوں نے کال کیا ان سے رابطہ کیا ان سے کہا کہ یہ تو میری انا کا مسئلہ ہے اور آپ مہربانی کر کے ڈپٹی کمیشنر کے تبادلہ کرواتے ہیں تو اس طریقے سے ڈپٹی کمیشنر رضوان قدیر اور گلانی خاندان کے لیے یہ بہت بڑا شاکنگ تھا جو ان کو پتا چلا کہ رضوان قدیر کا تبادلہ ہونے جا رہا ہے گلانی خاندان نے پوری کوشش کی کہ وہ رضوان قدیر کا تبادلہ رکوا ہے بتانے والے بتاتے ہیں ان ٹی سی حافظ سرائے کے مطابق کمیشنر تین دن مسلسل لاہور میں رہے اور کوشش میں لگے رہے کہ ان کا تبادلہ نہ ہو لیکن ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی تبادلہ روکنا اب ہمارے پاس میں نہیں ہے چیف سیکرٹری نے بھی ہاتھ کرے کر دیا کہ تبادلہ کسی صورت میں نہیں روک سکتا تو جب کسی افسر کے برے دن آ رہے ہوتے ہیں اور جب کسی افسر کو پتا چلتا ہے کہ کوئی اہم پوسٹ خالی ہو رہی ہے تو باقی افسر بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اپنے لئے کوششوں میں لگ جاتے ہیں اس کوشش کا اس سارے پیشرفت کا اس سارے معاملے کا جن شخصیات کو پتا تھا اور بخوبی علم تھا ان میں کمیشنر ملتان مریم خان اور چیف سیکرٹری پنجاب زہر اختر زمان سارے زہرست ہیں اب ان دونوں کو پتا چل گیا کہ ڈپٹی کمیشنر رضوان قدیر چاہ رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر رضوان قدیر کے ساتھ کمیشنر ملتان مریم خان کے کوئی مثالی ٹارمز نہیں رہی ہیں تو اس طریقے سے وہ بھی چاہتی تھی کہ رضوان قدیر چلا جائے اب رضوان قدیر صاحب چاہ رہے ہیں تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کا کوئی پسندی دا شرط سے ڈپٹی کمیشنر ملتان لگ کر رہے ہیں اسی طریقے سے چیف سیکرٹری پنجاب بھی اپنا بندہ لانا چاہتے تھے چیف سیکرٹری پنجاب شادرہ گروپ سے نہیں ہے چیف سیکرٹری پنجاب کا تعلق بیروکریسی کے موسی نگوی گروپ سے ہے شادرہ گروپ وہ ہے جو شریف فیملی کا قریب بھی سمجھا جاتا ہے پہلے یہ گروپ نواز شریف کے قریب ہوا کرتا تھا بعد ازاں یہ گروپ شباز شریف کی جھولی میں جاثر بیٹھ گیا تھا اور شباز شریف صاحب کے سارے معاملات یہی گروپ چلاتا تھا اس کے بعد جب حمزہ شباز آئے تو شادرہ گروپ پھر ان کے گردی کٹھا ہوا اور اس کے بعد مریم نواز کا وزیر علیہ بنتے ہوئے شادرہ گروپ ان کے گردی کٹھا ہے جن میں سب سے سرے فیرس نام علی جان کا انتہائی طاقتورات ہوئیں انتہائی طاقتور ہوئیں ہیلتھ کے حالات پہ ہم ایک الگ سٹوری کریں گے ایک الگ ایشو ہے وہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ علی جان کی شخصیت پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کتنا انفلوینشل ہے کہ اسے شباز شریف اپنا بیٹا کہتا ہے تو مریم نواز اس کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دیتی ہے اس پہ ہم کسی اور وقت بات کریں گے تو ہم دوبارہ ڈیپٹی کمیشنر کے معاملے پر آتے ہیں جب چیف سیکرٹری اور کمیشنر مریم خان کو اس بات کا پتہ چلا کہ ڈیپٹی کمیشنر ملتان رضوان قدیر کے دن ختم ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنا بندہ کے لیے لابیم شروع کر دی اور وہ ان کا فیوریٹ ترین جو بندہ تھا جو سب سے دونوں افسروں کی نظر میں سوٹیبل گینیٹیٹ تھا ملتان کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کے لیے وہ خانہ وال کے ڈیپٹی کمیشنر وسیم حامد سندو سے وسیم حامد سندو خانہ وال میں لوگوں سے ملنے سے خاص طور پر عوامی نمائندوں سے ملنے میں کتراتے تھے ان کے کام کرنے میں کتراتے تھے ان کے ساتھ موینا طور پر برے طریقے سے پیش آتے تھے ان کے کام بھی نہیں کرتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو جتنے بھی خانہ وال کے سیاستگان تھے وہ ان سے سخت نعلان تھے اور وہ سارے اپنے اپنے طور پر مریم نواز کے پاس جا چکے تھے اور نون لیکی کی عادل کے پاس جا چکے تھے اور انہیں بارہ آئیے گزارش کر چکے تھے کہ وسیم حامد سندو کا خانہ وال سے تبادلہ کر دیا جائے اور وسیم حامد سندو کے ساتھ وہ اس لیے تھے کہ خانہ وال ہو ملتان ہو رحیم یار خان ہو لاہور ہو پنجاب کا کوئی بھی زلہ ہو پنجاب کی سیویل بیرکریسی جو ہے دلہی انتظامیہ جو ہے وہ انتظامی لوگ جو ہیں وہ پولیس کے بغیر نہیں جا سکتے پولیس ان کی سٹرنٹ ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے ان کے مخالفین کو دبانے میں ان کے خلاف بات کرنے والوں کو دبانے میں ان کی مددگار ثابت ہوتی ہے تو اس لیے ہر جگہ پر جو بھی ڈپٹی کمیشنر ہوتا ہے اس کی پہلی اور اولین کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ڈسٹرک پولیس افیسر سے بنا کر رکھیں اس لیے یہ دونوں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور ان کا ایک لائزان بن جاتا ہے ڈپٹی کمیشنر اپنے دفتر کے اپنے اختیارات اپنے معاملات میں فسیلیٹیٹ کرتا ہے ڈسٹرک پولیس افیسر کو تو ڈسٹرک پولیس افیسر ڈپٹی کمیشنر کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے تو وکٹمائزیشن کے معاملات بھی وہاں خانے وال میں ہوئے لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا پرچے دیئے گئے صحافیوں پر پرچے تو جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے لیکن ڈپٹی کمیشنر کے پارے میں اپنا ایک امیج ہے کہ وہ کافی اماندار آدمی ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک دوسرا ہے ان کا ایک امیج یہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی فائل پر خود دستخط میں ہی کرتے ہیں یہ ایک سمارٹ افسر ہونے کی نشانی ہے یہ ایک سمارٹ افسر ایسا کرتا ہے کہ جی میں کسی معاملات میں کل مجھ سے کوئی جواب تلبی نہ ہو تو وہ اپنے معاملات اپنے نیچے کے لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ جی یہ بھی آپ کریں یہ بھی آپ کریں اینی ہو لپٹی کمیشنر صاحب کا ایک اچھا امیج بن گیا کہ جی بہت اماندار آدمی ہیں بہت شاندار آدمی ہیں اور لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا ان کا بہت اچھا ہے اور جو پولیٹیشنز ہیں یہ ان کو ڈسگریس کرتے ہیں اور ان کو لفٹ نہیں کراتے اب عوامی نمہندوں کو ڈسگریس کرنا بھی ایک کریٹ مانا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے اینی ہو تو ڈیپٹی کمیشنر صاحب یار جا کہ جب کمیشنر ملتان کے ساتھ معاملات اچھے تھے اسی لیے دونوں کا کمیشنر ملتان اور چیز سیکرٹری پنجاب دونوں اس بات پر متفق تھے کہ انہوں نے اپنا بندہ لے کر آنا ہے اور اس کے لیے ان کے جو تخاب تھا وہ ڈیپٹی کمیشنر خانے وال نظیم حامید سندھو تھے نظیم حامید سندھو ایک جنئر افسر ہے جو اٹھارویں گریٹ کے افسر ہے اور ملتان کی پوش پر ایک سینئر افسر کو ہونا چاہیے لیکن چونکہ وہ چاہیتے ہیں کمیشنر کے بھی اور چیز سیکرٹری کے بھی اس لیے ان کو ملتان کا ڈیپٹی کمیشنر دائنات کر دیا گیا اب تک کے لیے بس اتنا ہی اپنے میزبان شکیل ولوچ کو اجازت دیجئے پروگرام فرنٹ پیج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اپنی تجاویز دینے کے لیے نیچے دیا گیا نمبر پر میسج کریں ورس اپ کریں ہم آپ کی تجاویز ہمارے لیے بہت سودمان ثابت ہوں گی آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ